دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب عبراہیم چھانوے سال کے عمر اور چھے سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانف بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ بانوے چھرانوے سال کب گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہا میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں چھری اٹھائیں فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے والیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شے سے ہٹنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہار نہ پڑے ہار جاؤ مٹ نہ پڑے مٹ جاؤ لٹ نہ پڑے لٹ جاؤ تھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ تھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو حیم نے شریع نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا ابا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے آہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناو ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھو ماسوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گربان کھولا اور کرتہ اتارا کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آوں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دے نا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے پلیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الڈا لٹا نہ سیدھا نہ لٹا نہ کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الڈا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الڈا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسس ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا شوری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں شوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چل مش گئی فرشتوں کو کیا خبر کے آگے کیا ہونے والا ہے کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہو نا تجھ پر ہر شئے فدا ہے ہر شئے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھوڑی چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد کی جو صبحو ہے اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی پھر والیال عشر یک کم سے دس ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی وہ شفعہ یہ دس کے تن کی قسم اٹھائی والوطر اور یہ اللہ تعالی نے نو تاریخ کے قسم اٹھائی واللیل اذا یسر اور یہ نو اور دس کی درمینی رات کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالی نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تعالی نے یہ ان دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالی کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ تعالی نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے تعبہ کروں میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی زلیل نہیں ہوتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب کے اس وقت میرے اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب کے اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے حج میسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات پھر قربانی یہ سارے آمال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں اپتاب اول بین الحج والعمرہ حج عمرہ آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مطلب ہے فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی اور چار عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں چار عمر ایک عمرہ مدینہ سے خاص سور پر تشریف لائے جس کو ہم سلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا سر مڑھائے احرام کھولے پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لئے تشریف لائے پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جہرانہ سے احرام بانت کے تشریف لائے اور عمرہ کیا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا دوسرے سال صدیق اکبر دوسرے سال صدیق اکبر آپ تشریف لائے فاروقی دور میں عمر بن خطاو رضی اللہ تعالیٰ دس سال حکومت کی دس سال حج کیا ہر سال حج پہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ کو موقع نہیں ملا جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو لیکن باقی تین ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر حلکہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا حلکہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا اللہ بولائے تو بار بار جانا چاہیے اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے حج پہ جائے ہاں غریبوں پر بھی خرش کرے اپنے رشتہ داروں پر خرش کرے ضرورت مندوں پر خرش کرے لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرش کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرش کرتے ہیں اس کو اپس میں ہوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے چیز اللہ کو پرسند نہیں ہے شہنشاہ کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکہ نہ سمجھیں بہت بڑی سعادت ہے حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیس حج پیدل کیے مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے بیس حج یہ تو اہلِ بیت کیا جگرگوش ہے